بہت سارے کفار و مشرقین کو اندر سے یہ ڈر تھا اندر سے بزدلی تھی کہ حق پرستوں کے خلاف جنگ کرنا اچھی بات نہیں ہے اسی لئے بہت سارے لوگ جنگ شروع ہوتے ہی ڈر کے مارے بھاگ گئے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے یہ بات تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی کہ مسلمانوں کو جنگ بدر میں کس طرح کامیابی ملی چند نحتے مسلمان ہزاروں کی تعداد کافروں کی اس کے مقابلے میں تھی اس کے باوجود مسلمانوں کو ایک عظیم کامیابی ملی آج آپ سے تبادلہ خیال کرنے والے ہیں دو اہم عنوان پر نمبر ایک مسلمانوں نے ان قیدیوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جو لوگ بدر کے موقع پر قید کیے گئے تھے اور نمبر دو میدان بدر میں مسلمانوں کو یہ عظیم کامیابی کیوں ملی یہ دو عنوان اپنی جگہ بہت اہم ہیں سب سے پہلے جو لوگ قید کیے گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ حکم دیا کہ ان کے ساتھ اچھا برطاو کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کا اثر یہ تھا اور صحابہ اکرام کی جانساری یہ تھی ان کے اندر کی انسانیت یہ تھی کہ خود وہ خجور کھا کر گزارہ کر لیتے تھے مگر قیدیوں کو کھانا کھلاتے تھے اس کی کوئی مثال تاریخ میں نہیں ملتی جو مثال فدائیان رسول شاہدائیان رسول اور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں نے دی ہے اور ان قیدیوں کے ساتھ یہ طریقہ اپنایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ طلب کیا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے جو لوگ قید کیے گئے ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ لوگ سراسر مجرم ہیں واجب القتل ہیں انہیں قتل کر دیا جائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرا مشورہ دیا کہ نہیں انہیں قتل نہ کیا جائے بلکہ ان سے فدیہ یعنی معاوضہ کچھ پیسے کچھ چیزیں لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے فدیہ لے کر لوگوں کو چھوڑ دیا اس میں بھی دو قسم کی قیدی تھی ایک وہ لوگ جو فدیہ ادا کر سکتے تھے جو اس کا معاوضہ دے سکتے تھے اور دوسرے وہ لوگ تھے جو فدیہ ادا کرنے پر قادر نہیں تھے جو فدیہ ادا نہیں کر سکتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے فدیہ لیا جو فدیہ دینے کی طاقت رکھتے تھے اور ان لوگوں سے جو کہ فدیہ ادا نہیں کر سکتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اپنایا کہ جو پڑھے لکھے ہیں ہمارے دس انپڑھوں کو پڑھا دے ہم ان کو رہا کر دیں گے یہ بات تو جنگ بدر کی چل رہی ہے اور یہ تفصیل بدر کی چل رہی ہے مگر انوان سے ہٹ کر ایک بات یہاں پر نوٹیس کرنے کی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے اس موقع پہ تعلیم کو کس طرح بڑھا دیا یعنی تم ہمارے انپڑھوں کو پڑھا دو ہم تمہیں رہا کر دیں گے اس کا اندازہ یہاں سے بھی ملتا ہے بارحال یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا جو قیدیوں کے ساتھ کیا گیا دوسرا عنوان جو بہت اہم ہے جس پر تبادلہ خیال کرنا تھا اور جس کا حوالہ میں نے دیا تھا کہ مسلمانوں کو عظیم کامیابی کیسے ملی اس کی چھے وجہیں ہیں چھے وجہوں سے مسلمانوں کو کامیابی ملی سب سے پہلی وجہ اللہ کی مدد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک اس وقت جبکہ جنگ کا آغاز ہونے والا تھا اس سے پہلے اللہ کے صاحب نے اپنا دست سوال دراز کر کے گڑ گڑاتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں یہ فریاد کیا تھا کہ اے اللہ یہ مٹھی بھر مسلمان یہ نہتھے مسلمان جو بلکل ہتھیار سے اور سواری سے خالی ہے اے اللہ تو نے جس مدد کا وعدہ کیا ہے اگر آج تیری مدد نہیں اتری تو روح زمین پر کہیں تیری عبادت نہیں کی جائے گی اے اللہ تو ان کی مدد فرما جنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی جماعت کی براہ راست مدد فرمائی حدیثوں کے اندر یہاں تک بات آتی ہے کہ مسلمانوں کی جماعت میں براہ راست فرشتوں کا نزول ہوا ہے فرشتوں نے آ کر لڑائی کی ہے اور فرشتوں نے آ کر ان کفار و مشرقین سے جنگ کیا ہے اسی لیے تو حدیثوں کے اندر یہ بات آتی ہے یا قرآن میں بھی تفسیروں میں یہ مضمون آیا ہے کہ کفار و مشرقین کی جماعت کے ساتھ شیطان تھا اور ادھر فرشتوں کا نزول ہو رہا تھا تو جو فرشتے مسلمانوں کی امداد کے لیے اتر رہے تھے اسے کوئی انسان تو نہیں دیکھ رہا تھا مگر وہ شیطان دیکھ رہا تھا جو کافروں کے ساتھ تھا اسی لیے کچھ دیر رہنے کے بعد شیطان بھاگنے لگا لوگوں نے پوچھا بھی کہ تم نے تو اکسا کر مجھے یہاں تا جنگ تک لائیا ہے اور اب تم جبکہ جنگ شروع ہو گئی ہے تم بھاگ رہے ہو تو شیطان یہ کہتا ہوا بھاگ گیا کہ مجھے وہ نظر آ رہا جو تمہیں نظر نہیں آ رہا یعنی شیطان نے ڈائریکٹ فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا تو مسلمانوں کی کامیابی کی سب سے پہلی وجہ اللہ کی مدد دوسری وجہ زوق شہادت شوق شہادت جذبہ شہادت یعنی ہم شہید ہونے کے لیے دم بخد شہید ہونے کے لیے بالکل اتاولے ہوئے جا رہے تھے اور اپنی جان دینے میں کسی بھی طرح کا جھجک محسوس نہیں کرتے تھے مسلمانوں کی کامیابی کی دوسری بڑی وجہ یہ اور مسلمانوں کی کامیابی کی تیسری وجہ امیر کی اطاعت یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں کرنے کا حکم دیا مسلمانوں نے اس حکم کے خلاف کوئی بھی کام نہیں کیا چوتھی وجہ بہت اہم ہے چوتھی وجہ چونکہ پہلے ہی مرحلے میں جیسے ہی جنگ کا آغاز ہوا تھا کفار و مشرقین کے تین بڑے بڑے سردار مارے گئے ولید اطبہ اور شہبہ جو کہ سرداران قریش میں شمار ہوتے تھے جو کفار و مشرقین کے بڑی طاقت تھے پہلے ہی مرحلے میں یہ لوگ مارے گئے مسلمانوں کی کامیابی کی چوتھی وجہ یہ بنی اور مسلمانوں کی کامیابی کی پانچیوی وجہ چونکہ کفار و مشرقین کی جو جماعت تھی اس میں قبائلوں کا اختلاف تھا قبیلوں کا اختلاف تھا ادھر مسلمان بلکل سیسا پلاہیوی دیوار کی طرح ایک تھے مگر کفار و مشرقین میں اپنے قبائلی اختلاف آڑے آ رہے تھے سب ایک دوسرے سے قلبی طور پر ذہنی طور پر نظریاتی طور پر الگ الگ تھے مسلمان کم ہونے کے باوجود سیسا پلاہیوی دیوار کے مانین تھے اور مسلمانوں کی کامیابی کی چھٹھی بڑی وجہ آخری سب سے بڑی وجہ یہ بنی کہ کفار و مشرقین کی جو جماعت تھی اس میں بددلی تھی اور اختلاف رائے بھی تھا یعنی کفار و مشرقین کے اندر یہ اختلاف پایا جاتا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کیا جائے یا نہ کیا جائے خود کافروں میں اختلاف تھا اور یہ اس اختلاف ہونے کی وجہ بڑا دلچسپ ہے وہ وجہ یہ تھی کہ بہت سارے کفار و مشرقین نے اسلام کی حقانیت کو سامنے سے مشاہدہ کیا تھا اسلام کی حقانیت کو سامنے سے دیکھا تھا اور بہت سارے لوگوں کو خواب میں اسلام کی سچائی دکھائی گئی تھی لہٰذا وہ لوگ ان لوگوں کا گمان تھا اندر سے وہ لوگ سوچتے تھے اگر ان حق پرستوں سے لڑنے کی غلطی کرو گے ان حق پرستوں کے خلاف میدان جنگ میں آو گے تو ٹوٹ جاؤ گے زمیں بوس ہو جاؤ گے خاک میں مل جاؤ گے مٹی میں مل جاؤ گے بہت سارے کفار و مشرقین کو اندر سے یہ ڈر تھا اندر سے بزدلی تھی کہ حق پرستوں کے خلاف جنگ کرنا اچھی بات نہیں ہے اسی لئے بہت سارے لوگ جنگ شروع ہوتے ہی ڈر کے مارے بھاگ گئے تھے تو مسلمانوں کی جیت کی یہ آخری بہت بڑی وجہ ہوئی معزز ناظرین اس ویڈیو سے جو کہ ابھی آپ نے سنا جنگ بدر اور اس کے سلسلے میں کچھ حالات آپ نے اس سے کیا سکھا اور آپ کا تأثر کیا ہے آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں اس کو ضرور ہم سے تبادلہ خیال کریں ہم سے شیئر کریں اور اسی طرح کی چیزیں جاننے کے لئے جو کہ جاننا ضروری ہے جیسے کہ جنگ اہد سلح ہدیبیہ اور فتح مکہ تک کے تمام حالات اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ قیامت کی نشانیاں اور اس طرح کی ضروری چیزیں لے کر آپ کی خدمت میں آنے والا ہوں اس لئے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل سے جڑے رہیں تاکہ ہم اپنی معلومات آپ تک پیش کر سکیں اور آپ کو بھی کچھ سیکھنے کا موقع ملے اور آخر میں گزارش اور کہ اگر آپ کو اس سے فائدہ ہو رہا ہو اور آپ اس سے مستفیض ہو رہے ہو تو اپنے دوست، رشتہ دار اور احباب کو ضرور اس سے جڑیں تاکہ تمام لوگ ایک ساتھ اس سے فائدہ اٹھا سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ